حضرت جی حضرت جی صاحب جی چھوٹے جی بڑے جی آپ نماز پڑھتے ہیں تو سفر سے جواب یہ ہوگا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں بالکل آپ مسلمان ہیں پھر اگر پوچھا جائے کہ آپ پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہاں کوئی ٹھیلے ہوتے ہیں کہ نہیں جی جھوٹ نہ بلواؤ ایک دو نماز تو ہو جاتی ہے پانچ نہیں ہوتی تو سن لیجئے بے نماز کس کو کہتے ہیں پانچ نمازوں میں باقیدگی کے ساتھ ایک آدمی چار نمازیں پڑھتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے یہ بے نماز اسے بے نماز کھے یہ نہیں کیوں ساری کی ساری چھوڑ دینے پر بے نماز نہیں چار باقیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے یہ بے نماز کھے تو حضیر دوست تو پھر تہتا کیا ہے چھوڑو جی چھوڑو جی اللہ بخشے دے یہ آپ ذمہ داری اللہ پر ڈالتے ہیں آپ رات دن لگے ہوئے ہو رات دن لگے ہوئے ہو نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو دنیا کی کمائی کے لیے لگے ہوئے ہو تو اس پر جواب کیا ہوتا ہے کمائیں گے تو کھائیں گے جبکہ یہ ذمہ داری اللہ کی تھی اللہ کی ذمہ واری ذمہ داری اپنے اوپا ڈال دی اپنی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی ترسمنا رسیدی بقابہ رابی کی رہ تمہیں رویب ترکستان میں ڈر رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہنے کے لئے تو قابت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے تیری روح یہ بتا رہی ہے تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے اپنی منزل سے اور دور ہو رہا ہے روزیز و دوستو آج ہم یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ ہم پانچوں وقت فماس پڑھیں سب یہ نہیں کہ خود ہماری ذمہ داری کچھ اور بھی ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ تم سارے کے سارے حاکم ہو ہر حاکم سے اس کی ریایت کے بارے پوچھا زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے لیکن تھوڑی سی بات ارز کر دوں ایک بے نماز آورہ تھی چار لوگوں کو جن پر بہشت واجب ہو چکی ہوگی ان لوگوں کو یہ جہنم کے اندر لے جائے گی ایک بے نماز آورہ تھی باپ آگئے آپ نماز پڑھتے تھے بچی کو کہا کبھی کہا نہیں اسے نماز کے لیے تُو بھی اس کے ساتھ کڑے ہو جائے گی بڑے بیٹے کو بلا لیا جائے گی بھائی کو باپ کے بعد تیری ذمہ داری تھی ساری کام تو اپنے دنیا کے لے لیا کرتا تھا اسے نماز پڑھ بھی کہا چونکہ کہا نہیں تُو تو خود نمازی تھا تُو بھی اس کے ساتھ اب شادی ہو گئی میاں کی آپ تو نمازی تھے اسے کہا چونکہ کہا نہیں اب بھی کڑے ہو جاؤ بڑا بیٹا تیری والدہ تھی تُو تو پڑھتا تھا یہ نہیں پڑھتی تھی اس کے ساتھ کڑے ہو پانچوں کو پانچوں جہنم میں بھیجتے ہو تو عزیزہ دوستو ایک بے نماز آورہ چار لوگوں کو جہنم میں لے کی جائے گا کیا ہماری ذمہ داری نہیں آج ہم یہ تحییہ کر کے عزیزہ دوستے کو خود بھی پڑھیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سات سال کا بچہ اسے نماز پڑھا دس سال کا ہو جائے تو اسے مار پیٹ کے بھی نماز پڑھا تاکہ بالے ہوتے ہوتے وہ پکا نمازی ہو دوسری بات یہ ہے دوسرا جو جہ ساری مشورے کی جھگڑے والی باتیں نہیں میں کر رہا میں آپ کو بہترین مشورہ پیش کر رہا ہوں اور میں خود بھی اپنے طور پر کوشش کروں گا آپ بھی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے اد دنیا و مزرال آخر دنیا آخرت کی سب سے بڑھ کر اگر کسی کو مزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھ کے دیکھیں کتابیں بھی پڑھ کے دیکھیں سب سے زیادہ کوئی نیکیاں ہم بھیج سکتے ہیں آخرت کے لیے وہ ہے درود و سلام یاد رکھنا وہ درود و سلام ہے آج ہی بیٹھ کے ایک تہیہ کر کے اٹھیں ہماری جو جذبان ہے ہم درود و سلام کے لیے وقف کر رہے ہیں بس بات بھی خطر وقف کر رہے ہیں اب یہ کہیں گے کہ آخر بولنا بھی تو ہے علاوات بھی ہے اور بھی کام ہے تو عزیزہ دوستو اس کی بات میں نہیں کر رہا جو وقت آپ کا فارغ ہے فارغ وقت کے لیے آپ تہیہ کر کے اٹھیں جب میری زبان فارغ ہوگی تو میری زبان پر درود و سلام ہوگا نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے بہبو مجرحہ نے بڑی طاقت ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں مٹی ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں دریا سمندر کے کتروں کو گن سکتا ہوں میں نہیں گن سکتا آپ کا امتی ایک دفعہ درود پر جو نیکیاں اور سواب اس کے نام آیا مال میں لکھی جاتی ہیں وہ مجھ سے نہیں ملکتا یہ بات سمجھ آگئی ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا ارز کے یا رسول اللہ خدا کعبی وعنی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو ہٹکے ہیں ان کا درود مجھ تک پہنچا جاتا ہے ہی کرشتہ نگلی تو آپ نے ورک تو بنا لیا تو میرے مشورے کے مطابق یہ مختصر درود و سلام اگر آپ کی زبان پر رہے تو یہ وہی درود و سلام ہے جسے سنتے بھی ہیں اور پہچانتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا سلام اللہ یہ درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا تو حضیر دوستو دو چار دفعہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے جائیں مسلمان کی زبان پاک اگر غضو ہے تو سواب زیادہ ہے اگر نہیں تو پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صرف ایک صورت میں درود و سلام تو اور بات ہے ویسے بھی آپ کلام نہیں کر سکتے اس صورت میں جب آپ ننگی صورت میں ہوں ننگی حالت میں ہوں کسی واشروم میں ہیں وہاں آپ تو اور کلام بھی نہیں کر سکتے نہ ہی درود و سلام کر سکتے ہیں اس لیے بات یہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خود فرماتے ہیں لا ینزر الہ سوارکم و ایلا انوالکم بلا کی انزر الہ قلوبے کم و ایلا دیجات کم و عمالکم اللہ تعالی فرماتے ہیں میں آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا آپ حسین و جمیل ہو یا قبی شکل کے میں آپ کے بالوں متا کو نہیں دیکھتا آپ امیر ہیں یا غریب ہیں مجھے اس کی کوئی ضرور میں تو دیکھتا ہوں آپ کی دل کو میں دیکھتا ہوں آپ کی نیت کو میں دیکھتا ہوں آپ کے کام اب جب کہ اللہ تعالی نے ہمارے دل کو ہی دیکھنا ہے تو پھر وہ دل ایسا تو ہونا چاہیے جسے اللہ تعالی خوشی سے دیکھیں کس دل کو دیکھتا ہے فَذْکُرُوْنِ اللہ تعالیٰ تو میرا ذکر کر میں دیکھتا ہے اگر تو خلوات میں ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا خلوات میں ذکر کرے گا اگر تو کسی مجمع میں میرا ذکر کرے گا تو اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں میں آپ کو یاد کروں گا اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم دل سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ فرمائے میں بھی آپ کا دل میں ذکر کروں گا اگر سمجھنا ہی تو پھر سمجھیں نبی کریم روح فرحیمنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن عمال رکھے جائیں گے ان فریشتوں سے پھر حکم ہوگا اس کا کوئی اور عمل ہے ارز کریں گے یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہمیں اس کا بولنا اکسنا بیٹھنا کام کرنا حرکات و سکنات اشارات تک بھی وہ بھی رکھ دیئے جو کچھ ہم نے دیکھا سب رکھ دیا اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو نبی کریم روح شہم علیہ السلام فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت والے ہاتھ سے اس کے نیکیوں کے پلے میں جب کچھ رکھیں گے کریں گے یا اللہ یہ کیا تھا تو حق سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما سکتے ہیں دنوں کے راستہ بھائیں گا یہ بندہ مجھے دل سے یاد کیا اور ہے بڑا آسان یہ سب سے آسان اگر کوئی ذکر ہو سکتا ہے وہ دل پہ ہے آسان کیسے آپ خوش نصیب ہیں مومن ہونے کے حوالے سے آپ اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنی خوش نصیبی پہ جتنا ناز کریں جتنا شکر ادا کریں نہیں ادا کرتے ہیں وہ کیسے حق سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما سکتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا ہوں جب سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سکتا ہوں سبحان اللہ لَا يَسْنِ فِي السَّمَائِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يَسْنِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ مُومِنْ لَا يَسْنِ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يَسْنِ فِي الْأَرْضِ بَغْلْوِجْ پَحْلُ دُوشْ كِنَار بَغْلْوِجْ یَارْ سَجَنْ هِي قُلْ ہمارے دادہ پیر سے فرماتے ہیں لَاِ دِلْ بَرْ دِلْوِجْ دَیْرَيْ تَعْدِ دَیْخَنْ دَیْوِجْ اِيهَا دِلْ مِحْرَابُ مُسَلَّةِ اِيهَا دِلْهِ تُورْ تَجَلَّةِ اِيهَا دِلْهِ اَرْشْ مُوَاللَّةِ اِيهَا دِلْ بَرْ اَسْلُوْ نَیْرَيْ نَحْنُ اَقْرَابُ اِلَحِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْقِ میں آپ کی دل کی رکھ سے بھی زیادہ قریب آپ کی دل میں بسٹوں بات سمجھ آگئی لیکن کس کے دل میں مومن کے دل میں اگر نہیں آئی سمجھ تو پھر سمجھ نبی کریم علیہ السلام غلافِ قعبہ پکڑتے فرمارے اے قعبہ اللہ نے آپ کو شرف پکشت آپ کو عظمت اطاقی تجھے معلوم ہو تجھ پر مومن کے دل کو اللہ نے ستر مرتبہ فرمائے قلب المومن بیت اللہ قلب المومن عرش اللہ قلب المومن بیت الرحمان میری باتیں سمجھ آ رہے ہیں سبحان اللہ اب اس کے آگے اب اس کے آگے یہ ہے ایک کافر اور مشرق کا دل دھڑکتا ہے زاہد شراب دینے دے مسجد میں پرسکتا ہے یا وہ جگہ بات میرے ساتھ مل کے کہیے کہ دل کیا کر رہا ہے اللہ اگر یہ نکتہ یاد آ گیا تو آپ اس قدر خوش نصیب ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس دل کے اندر اللہ کا نام مبارک آ جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا حشر کی گرمی سے محفوظ ہو گیا اور فرمایا یہ بھی فرمایا انسان کے جسم کے اندر اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا فرمایا وہ ہے دل دل ٹھیک δεν ٹھیک دنیا کی زندگی ٹھیک قبر کی زندگی ٹھیک ہے اگر یہی دل خراب بدن خراب دنیا کی زندگی قبر کی زندگی حسد کی زندگی سب خراب ہو گئے اب اسے ٹھیک کیا چیز کرے گی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَكُلَّ شَائِنْ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ فرما ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی آلہ ہے دل کو ٹھیک کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے اب آپ بھول کر بھی یہ کبھی شعال نہیں کریں گے کہ ہمارا دن دھڑک رہا ہے بلکہ یہ کر رہا ہے اللہ اللہ ہر نماز کے بعد مشورے کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ذہن میں ہو جانی چاہیے ہر نماز کے بعد پہلے یا بعد دو چار منٹ کے لئے بیٹھ جائیں یک سوئے ویسے تو آپ چوبیس گھنٹے کا یہ ذکر ہو گیا ہاتھوں سے کام کریں پاؤں سے چلیں زبان سے بولیں دنال سے سوچیں جیسا کہ دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے آپ کے ایک ذہن میں شعور لا شعور میں وہ نکال کے یہ خیال کریں کام بھی کر رہے ہیں دل اللہ 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 کر رہے ہیں اب سو گئے دل تب بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں تو جس وقت آپ یہ خیال کریں گے تو یہ ایک تو زندہ ہوگا اور اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جائے ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائے آنکھیں بن زبان بن دل پر شعال دیا دل پر ہے اللہ اللہ ساتھ ہی ساتھ ایک تصور کرنا ہے یہ صوفیہ کرام ان باتوں کو سبجتے ہیں اچھی بڑا اسے مراقبہ کہا جاتا ہے تصور یہ ہو کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے سینہ با سینہ مدرکوں پر سینے سے بھول آتا ہمارے دل کو روشن کر رہا ہے آج نظر نہیں آئے گا دیکھئے یہ فریشتے بیٹھیں نور والے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ نور کام آئے گا وہ کیسے جیسے آپ نے سنا پچاس ہزار سال کا سفر نیچے اس کے جہنم جو ہی یہ بندہ قدم رکھے گا نیچے جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومن عطفہ و نوروں کا ناری مومن جلدی سے نکل جا تیرے دل کا نور میری آگ کو بچھا رہا اگر تو اہستہ سے چلے گا میں تو بچھ جاؤں گی تھنڈی ہو جا مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گی تو حضور علیہ السلام مرماتے ہیں آنکھ جفکنے کی دیر سے بھی پہلے پچاس ہزار سال کا سفر تائے کر کے بریشتے بھی پہتے ہیں اب آپ سمجھ گئے بس دو ای تین باتیں ہیں آپ کے ذہن میں دل اللہ اللہ کے لیے وقف بات سمجھ آگئی ہوگی زبان درود و سلام کے لیے وقف پیشانی نماز کے لیے وقف رہا بدن یہ اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کیلئے تعلق ہر کے خدمت کر دو بکتون شد ہر کے خدرہ دین او محروم شد خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے دیگر پر کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر نبی کریم علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے فرمایا فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنتیں فوت ہو جائیں گی اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سو شہیدوں کا ثوابت آگا من تمسا کا بے سنتی یندہ فساد امتی فدہو حجر علیہ اس لئے میں گزارش کروں گا بھائی بندی کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہی ملاقات ہوگی قیامت والے دن بھی آپ نے فرمایا مجھے دھونڈنا ہو تو پل سرات پر دھونڈنا مجھے دھونڈنا ہو تو آبِ کاؤسر پر دھونڈنا مجھے دھونڈنا ہو تو میزان پر دھونڈنا تو جب وہاں بھی ملاقات قبر میں بھی ملاقات تو ہم کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ حضور کوئی ایک سنت تو ادا کر کے جائیں داری شریعت پاس کے مطابق تھوڑی سے نیچے ایک مٹی ہو اس لئے من تشبہ بے قومنٹ پہ ہوا منہم جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سوٹھے گا ہم حضور علیہ السلام کے امت ہی ہوں کھڑے ہوں اور کہیں تو وہاں کی شرم ساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا بما آلے میں